اصد آپ کے جانے باری ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بات تو سب کے سامنے ہی ہے یہ وارے معاملات کہ جب وہاں پہ عام ایک مزدور پنجابی مزدور جاتے ہیں تو کس طرح سے وہاں ان کی لاشیں واپس آتی ہیں تو اس سارے معاملے میں افسران کی تائناتی کسی اور جگہ سے کسی اور صوبے سے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اور یہ کیا مسئلہ کا حل ہے جی بہت شکریہ آپ کے ساتھ میرے خیال میں جو اس گفتگو جو اس ٹاپک پہ ہو چکی ہے اس کے اندر اپنے جو پونٹ ایو ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں جی ہم بار بار اس کو لیبل کر رہے ہیں اس کے اندر جی ہم وہ پنجابی تھے جو لیبریس تھے وہاں گئے اور اس کا بلوجستان کا ایک بہت ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایشیو ہے جس کے اندر آپ کو اسٹوریکل کانٹیکس جو اس کے اندر ڈالنا پڑے گا بیفور موونگ فوروڈ شباہ سریف صاحب گئے ایک میٹنگ ہوئی ایک اجلاس ہو جس کے اندر پاکستان کی ٹاپ نوچ لیڈرشپ جو ہے اس نے اس ایشیو کو ٹیک اپ کیا میں تو اس کو ایک اور نظریہ سے دیکھنا چاہتا ہوں جو جب سے یہ واقعہ ہے اور اور بھی جو آپ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی جو کچھ واقعہ پچھلے ہفتے سے آ رہے ہیں کہ دومیسٹک ٹیررزم کا جو ایک یہ ویو ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو کہ اس کے اندر ایک آپ کا انٹرنیشنل فال آؤٹ کیا ہوتا ہے جیسے ابھی دشام صاحب نے بھی بولا شرائی صاحب نے بھی بولا لفظ صاحب نے بھی بولا کہ تمام باقی ملک بھی ان چیزوں کو اندر ایک سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے اندر خاص طور پر سو میں تو اس کے اندر جو انٹرنیشنل کوریج ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا فوکس کیا اور دیکھا کہ جی کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اور وہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ تمام جگہوں پہ یہ جو ایلمنٹ ہے کہ جی وہ پنجابی لیبررز تھے اور وہ تھے وہ ایلمنٹ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو رہا وہ ٹیررزم کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ آج کی جو یہ تمام جو ساری کانفرنس ہوئی اور یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر اگین میں اپنی پرانی بروکن ریکارڈ کی طرح میں لگوں گا میں پہلے کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نئے لائے عمل جو ہے وہ کیا پریزنٹ کی ہے مطلب ہم پرسوں چوتھ دو تین مینے کے بعد اب آگے ہم کیا کرنے جا رہی ہیں جو انہوں نے پریزنٹ کیا اور جس کی اوپر ہم کہیں یہ پالیسی جو ہے بڑی اچھی اس کے وقت بڑا کچھ ہوگا میں اصل میں اس کے اندر افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ بہت افسوس نہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جس بلیٹنٹ طریقے سے بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری لیا ہے وہ جو ہے کہ وہ جو ہیں اس معاملے میں بڑے سیریس میں ہیں بڑے ارگنائیجڈ ہیں بڑے ویل ایکوپٹ ہیں اس چیز سے ایک تو ڈرنا چاہیے دوسرا میں نے جیسے کہا کہ ایک ڈومیسٹک ٹیرزم کی ویو ہے آپ نے آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ریمیال خان کا جو واقعہ تھا کچھے کے ڈاکوں والا جس کے اندر بھی پولیس ارکار کی چیک پوشٹ کے اوپر حملہ ہوا وہاں پہ راکٹ لانچرز کا استعمال ہوا یہ لوگ بھی بہت ویل ایکوپٹ ہیں آپ کی انٹیلیجنس اور باقی چیزیں جو ہیں اس چیز کو کیونے ایڈیٹیفائی کر پاتے کہ یہ تنے ویل ایکوپٹ کہاں سے ہو رہے ہیں مطلب ایم شور کہ اس چیز کی ہم تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے وو اس ٹو بی بلینڈ فور دس اور اگر نہیں بھی پتا چلتا ہے تو اس کا ایک کانٹر انٹیلیجنس پولیسی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کو جڑ سے ختم کیا جائے اگر وہ باتیں ہم کر سکتے ہیں اس ساری چیز کو ختم کرنے کے بعد ہی کوئی ڈیویلپمنٹ کی یا وہاں کی ایڈیوکیشن کی یا وہاں کی جو عوام ہیں ان کی اپلیفٹم کی بات تو اس سارے معاملات کے بعد ہوگی یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آج اس کو دیکھا ہے اس چیز کو مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ انفورچنیٹلی مجھے کہنا پڑ ہے کہ یہ سرکیوں کی حد تک یہ میٹنگ رہ جائے گی اور اس کے بعد اس کی ایک ڈیویلپمنٹ جو ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا دیکھیں اب صرف سیچویشن سوری چینج ہو گئی ہے کہ پہلے تھا جی کہ بلوجستان کو ہم نے اپلیفٹ کرنا ہے اور صوبے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہاں کے اندر چیزیں کرنا ہے سی پیگا فلانا ہم نے پہلے پتہ کرنا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے رہے کیوں ہو رہے اس کے اندر ایک بقاعدہ مستقل رکاوٹ ہونی چاہیے کچھ دیر تا اس کے بعد دیر نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے